تو اس کا وجہ ہے فروفی صاحب تو ہمارا ایک پرگام تھا حیط آباد سپورٹس کمپلیکس میں تو ادھر خان صاحب تشریف لائے تھے تو اس وقت خان صاحب نے اپنے تقریر کے دوران کہا تھا کہ میں محمد خان ایک شریف بندہ ہے اس کو میں آگے لانا چاہتا ہوں لیکن یہ خود پیچھے رہ جاتا ہے تو اس وقت مجھے یہ یقینی بات ہے فروفی صاحب کہ میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کر لی کہ ہمارا آنے والے وزرعالہ محمد خان ہوں گے مجھے ہینڈر پرسن یقین تھا کہ کے پی کے میں دوبارہ گورنمنٹ تحریک انسان بھی بنائے گی اسی بنیاد پہ میں نے یہ پوسٹ کی تھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ لوگ خان صاحب کی حکومت گرائیں گے لیکن میں ان جو اپوزیشن ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا یہ لوگ دو ہزار تائیس نہیں میں بلکہ ان کو دو ہزار چالیس تک چالیس تک میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے گی ان کے خان صاحب ایک دفعہ آیا تو انساءاللہ یہ بیس تیس سال ان کے حکومت رہے گی تو چطرال کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چطرال ابھی ٹوریزم کے حساب سے چطرال کو سب پہلے پیریٹی میں رکھا گیا ہے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اسی حکومت میں چطرال میں تحریک انساءاللہ کی حکومت بڑے کام کر لے گی دو دفعہ ہم نے چطرال کے قوم نے مایوس کیا پھر بھی خان صاحب نے ایک دفعہ بی بی فوزیہ کو سیڈ دی تھی ابھی یہ ہمارے وزرزادہ کو سیڈ دی ہے تو خان صاحب اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کا اس کا تعلق ملکنٹ سے ہے تو عطیب خان یہ سارے لوگوں کا ہمارے ساتھ اچھا ریلیشن اچھا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چطرال کے لئے بڑا فائدہ ہوگی انشاءاللہ